اسلام علیکم ناظرین واشنگٹن نائٹ شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان آسیم صدیقی ناظرین آج ہمارے ساتھ بڑی سپیشل گیسٹ ہیں پاکستان سے ہیں سن سے ہیں میڈم شاہدہ رحمانی جو کہ نیشنل اسیمبلی آف پاکستان کی ممبر بھی ہیں بہت سارے سوالات ہیں جو کہ آور سیز پاکستانی جو ہیں ان کو ان کے جوابات چاہیے آج کل ہم مختلف سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے سردی آتی ہے تو لائٹ کی پرابلم میں جاتی ہے گیس کی پرابلم میں جاتی ہے گرمی آتی ہے تو پھر کس میں کوئی شروع ہو جاتا ہے تو سن میں پیپس پارٹی ہے پیڈل میں پیٹی آئی ہے لیکن ان سب کا جو ابھی ہم نے دیکھا لڑکانہ میں جو ہے وہ پیپس پارٹی نے اعتجاز کیا ہوا تھا گیس کیا ہوا لے سے تو میڈم شاہدہ رحمانی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پرگرام میں آئیں گیسے سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ آج سکر جو سندھ کے اندر ایک پرابلم چلی آ رہی ہے کافی عرصے سے لیکن ہم نے دیکھا کہ اب بڑا زور پکڑ لیا ہے کہ گیس کے جو پرائیسز ہیں اور گیس جو ہے لوڈ شیڈنگ اس کی جو شروع ہو گئی ہے اس کو آپ فردل گورنمنٹ کا صورت ہرائیں گی کہ سندھ گورنمنٹ کو بہت شکریہ دیکھیں جی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ گیس کی پرائیسز جو ہے چار سو گنا جو ہے وہ اس میں اضافہ کیا گیا نمبر دو یہ کہ حکومت جو ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ کو میریچ نہیں کر سکی اور گیس سب سے پہلے آئین جو ہے پاکستان کا آپ کو یہ کہتا ہے کہ جو بھی صوبہ جس چیز کو پروڈیس کر رہا ہے جہاں پہ نکل رہی ہے جو بھی مادمیات ہوں چاہے وہ گیس ہو مچے کا تیل ہو پیکٹر ہو کچھ بھی اب صوبہ سندھ میں سب سے زیادہ اس وقت مولد میں گیس پروڈیوس کرنے والا صوبہ ہے آپ کا آئین کا آئین کا آئین ایک جو کہتا ہے کہ جو صوبہ جو چیز جو وسائل دے رہا ہے اس کا بنیادی حق پہلا اس کا ہوتا ہے آپ ہی دیکھیں کہ صوبہ سندھ اس وقت گیس کی قلر کا شدید سامنا ہے سندھ کے اندر فیکٹریز بند ہو رہی ہے اسپیشلی کراچی جو ہے امینی پاکستان بھی ہے کراچی انڈسٹریل سٹی بھی ہے ہاں بھی انڈسٹریل سٹی کا اور کراچی کے اندر گھروں کی چولے بند ہیں سینجی سٹیشنز بند ہیں تمام کارکھانے بند ہیں اور اس وقت جو ہے ایک طرف تاجی پریشان ہیں عمام پریشان ہیں لوگوں کی گھروں میں کھانے نہیں بن رہے ہیں اور اس پر جو ہے یہ ظاہری ہے وفاقی حکومت کے انڈر میں آتا ہے صوبائی حکومت کے انڈر میں نہیں آتا صوبائی حکومت نے بارہا لیٹر لکھے ہم میمبران نیشنل اسمبلی نے نیشنل اسمبلی انڈ سینٹ کے اندر سینٹرز نے آواز اٹھائی جو سندھ اور بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کے باوجود جو ہے ہم اس بہران سے گزر رہے ہیں اور شدید ترین بہران اور اس وقت جبکہ شدید سردیاں ہیں لوگوں کو ضرورت ہے ہیٹر گیزر کی اور چولے جو ہیں وہی بجھ گئے ہیں بچے ناشتہ نہیں کر پا رہے ہیں پھانا نہیں کھا پا رہے ہیں گھروں کے اندر سینٹر اس وقت ایل پی جی ایک تو مہنگی بہت ہے اور دوسری ناپیز ہو چکی ہے یہ تمام چیزیں وفاقی حکومت کا کام تھا آپ دیکھ رہے تھے کہ مختلف ٹی وی ٹاک شوز میں پروگرامز میں بتایا جا رہا تھا کہ دسمبر کے اندر گیس کی اقلت ہوگی جس کو مستقل وفاقی وزراء جو ہے وہ ڈینائے کر رہے تھے اور آخر کار جو ہے وہی ہوا جس کا خدشہ تھا اور آج جو ہے ملک جو ہے گیس کی شدید بوران میں اسپیشلی صبح دن ہم نے دیکھا ہے کہ سندھ کے ساتھ جو ہے کافی نائنصافی ہوتی ہے سندھ جتنا ریونیو پاکستان کو دیتا ہے اس طریقے سے سندھ کو واپس نہیں ملتا اور اسپیشلی جو سندھ کے بڑے شہر ہیں وہاں پر بزنس جو ہیں کافی ہیں کراچی سمیت بہت سارے ایسے شہر ہیں جس میں اچھا خاصا وہ ریونیو جمع کرتے ہیں لیکن جو ریٹن ان کو ملتا ہے وہ اس طرح نہیں ملتا ہے ہم نے دیکھا کہ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بھی کوئی فیڈل گورنمنٹ کا جو ایسا کوئی بجٹ سامنے نہیں آیا ہے جو کہ پچھلے ادوار میں کبھی کبھی کوئی نہ کوئی فیڈل گورنمنٹ جو ہے وہ کراچی جیسے بڑے شہر کو جو ہے وہ ایکسٹرا بجٹ دیتی ہے لیکن اس دفعہ ان تین سالوں میں کوئی بھی کام کراچی میں نہیں ہوا ہے تو اس کا ذمہ دار بھی آپ فیڈل گورنمنٹ کو ہی ٹھرائیں گی یا سندھ گورنمنٹ کو ٹھرائیں گی دیکھیں میں نے پہلے عرض کیا آپ سے کہ کراچی جو ہے وہ منی پاکستان ہیں اور کراچی کی آبادی میں ایک مسلسل اضافہ ہو رہا ہے تسلسل کے ساتھ اور ایک اندازی کی مطابق کہ پر ویک بارہ ہزار مطلب ایک ہفتے میں بارہ ہزار سے زائد ملک بھر سے لوگ حصول روزگار کے لیے تعلیم کے لیے اس صوبے کراچی میں آتے ہیں اور پھر وہ یہی رہائش پذیر ہو جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ کراچی کی آبادی بے ہنگم طریقے سے بڑھتی چلی گئے اور کراچی ستر فیصد سے زائد ریمنیوں ملک کو دے رہا ہے اور اسی سے میں سمجھتی ہوں کراچی وہ شہر ہے جو کہ صوبے سن وہ صوبہ ہے جو کہ ملک کو پال رہا ہے جس کے وسائل سے پورا ملک چل رہا ہے اور نیف سی ہمیں ہماری بدقسمتی یا ستم ذریفی یہ دیکھیں کہ ہمیں جو ہمارا نیف سی ایوارڈ ہے اس کا بھی پورا پیسہ نہیں دیا جارہا اور اس میں بھی جو ہے آئین کے خلاف پرزی کی جائے یہ دوسری بات یہ کہ بلکل آپ نے بجا فرمایا کہ پچھلے ادوار میں آپ نے دیکھا جس طرح گرین لائن پروجیکٹ نواز شریف صاحب دیکھی گئے اس سے پہلے بھی کراچی کو بڑے میگا پروجیکٹ ملے اور جس طرح کہ وہ پروجیکٹ جو ہے وہ یہ وفاتی حکومت کا پروجیکٹ تھا لیکن آپ نے دیکھا کہ جو لاسٹ ائر بجٹ ہے اس میں اس کیلئے انتہائی معمول رقم رکھی گئی یعنی اگر ہزار روپے کا کوئی پروجیکٹ ہے تو اس میں ایک روپیا رکھ دیں تو اس طرح سے انہوں نے اتنی زیادتی کی اور کراچی کو کےپ اور اس پر پانی کی شدی ضرورت ہے یہاں ڈی سیلینیشن پلانٹس بڑے لگائے جا سکتے تھے یہاں پہ ٹرانسپورٹ کا بہت بڑا ایشو ہے جس طرح کے ایسی آر کے حوارے سے ہمارے منصوبے تھے تو ہم پنجاب میں تو اورنگ ٹرین دے سکتے ہیں تو کراچی میں کیوں نہیں دے سکتے اور یہی وجہ کہ کراچی مسائل لفتان تو بنتا چلا جا رہا ہے لیکن مسائل اس کے جو ہیں وہ بے طریق استعمال کیے جا رہے ہیں ہمیں اس پہ نہیں کہ پورا ملک ہمارا ہے لیکن جو یہاں کا بنیادی حق ہے صوبہ سنگھ کا اسے ملنا چاہیے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان آتے ہیں اور اناؤنس کر کے جاتے ہیں کہ گیارہ ارب گیارہ سو ارب گیارہ سو ارب کراچی کو ملیں گے اب دیکھیں گیارہ سو ارب آپ اعلان کر کے چلے جاتے ہیں اس کے بعد پھر اسی طرح کے بہت سارے اعلانات آپ کے ان تین ساڑھے تین سالوں میں آپ دیتے ہیں کیا کراچی میں آپ کے پاس اپورٹنٹ پوزیشنز ہیں قومی اسیمبلی کی تو آپ وہاں پہ یہ آواز ریز نہیں کرتے ہیں کراچی یا پاکسن کے لیے جو آپ اعلانات کر کے گئے ہیں فیڈل گورنمنٹ جو اعلان کر کے گئے ہیں وہ آپ دیں جو وعدہ کیا آپ نے دیکھیں پی ٹی آئی نے سب سے زیادہ کراچی سے سیٹیں لی اور خاص طرح امران خان صاحب خود یہاں کی سیٹ ون کیا تھا آپ کو یاد ہوگا اور انہوں نے کہا تھا کہ کراچی کو میں گیارہ سو ارب کا جو پیکج کا اعلان کر کے گئے وہ بھی بعد میں نہیں دیا گیا اس کے علاوہ جتنے بھی یہاں سے ان کے بیس پائس ایم این اے ہیں ایم پی اے ہیں اور یہاں کی سٹیکھولڈرز یہ اپنے آپ کو کہتے تھے لیکن آپ نے دیکھا کہ ان کے اسی جھوٹے وعدوں اور ناقص کارکردگی اور عوام کو جو جھوٹے دلاسے دیئے گئے یہی وجہ ہے کہ عوام نے انہیں ریجیٹ کیا اور جب یہاں ابھی کراچی میں این اے 249 میں بائی الیکشن ہوا تو کراچی کے عوام نے وہ پارٹی جو پہلے نمبر پہ تھی اسے چھٹے نمبر پہ اور جو چھٹے نمبر پہ تھی اسے پہلے نمبر پہ اگر منتقب کیا تو اس کی بیسک وجہ یہی تھی اس پر امپلیمنٹیشن نہیں کیا اور عوام کو جو جھوٹے وعدے جو چھٹی تو یہی وہ وجہات تھی جس کی وجہ سے عوام نے ان کے تمام تر جھوٹے وعدوں کے باعث ان کو ریجیٹ کیا پاکستان فیپس پارٹی پر بھرپور اعتماد کیا اور حکومت نہ تو پہلے یہ حکومت نہ تو کچھ کر سکی ہے اور نہ ہی وہ کچھ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے آپ دیکھیں کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ایک کرو ناوکیہ دیں گے پچاس دار گھر دیں گے آئی ایم ایس میں نہیں جائیں گے خودکشی کر لیں گے کشکول توڑ دیں گے اور یہ کوئی بڑی بات ہے کہ حکومت جو ہے مہنگائی کر کے حکومت کرے ہم تو عوام کو ریلیف دیں گے لیکن انہوں نے حکومت میں بیٹی آئی کی حکومتیں عوام کو ریلیف دینے کے بجائے عوام کی تو چیخیں نکال دیں اس وقت ملک میں خطے میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے مہنگائی عروض پر ہے اور یہی وجہ ہے کہ کراچی کے اندر جو مسائل ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ موجودہ حکومت نے مسائل سے تو ہمیشہ چشم پوشی کی بلکل لیکن ایک چیز کیونکہ میں ابھی آپ کا پروفائل میں دیکھ رہا تھا کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ جو اوورسیز پاکستانیوں ان کو اصل صورتحال پاکستان کی پتہ چلے آپ سے اچھا لگا رہا ہے کہ بات کر رہے ہیں کراچی یونیورسٹی سے بھی آپ کا کہیں نہ کہیں تعلق نظر آیا ہے اور ہے تو آپ اس میں کیا ایٹ کریں گی کہ کراچی یونیورسٹی میں پچھلے کئی عرصے سے ہم نے دیکھا کہ خبریں کچھ اس طرح کی ہیں کہ جی پچھلے پیس چالیس سال سے ان کے جو پروفیسرز کے گھر وغیرہ ہیں یا کچھ گراؤنڈ ہیں جو لوگ آئے تھے کراچی کی سیکیورٹی کے لیے وہ کراچی یونیورسٹی کی زمین پہ جو ہیں اپنے انہوں نے دھاری آفیسز بنائے ہیں یہ کیا مطلب صحیح یہ خبر دیکھیں میں کراچی یونیورسٹی کی سینڈگیٹ کی میمبر نہیں ہوں اور میں نے وہاں جو کچھ دیکھا وہ مافیا جو تیس سال سے ایمکیم کی شکل میں پیسٹی کی شکل میں اور ایمکیم پاکستان کی شکل میں اب بدلتا چلے جارے لیکن وہ ایک مافیا ہے اور اس مافیا نے کراچی یونیورسٹی کے اندر ایجوکیشن درس و تدریس کا نظام بری طرح سے اقراب کیا ہو گئے اور ہم نے اس کو بھی نشاندہ ہی کی کہ کس طریقے سے جالی ایڈمیشن کیے جاتے تھے بیٹھ میں سسٹم کو ہم نے بہت بہتر کیا تھا جو ابھی اس سے پہلے ہمارے ڈاکٹر اجمل صاحب تھے اللہ بری کے رحمت کرے ان کا اچانا کیا جتاہل ہوا اور اس کے بعد جو بیسی صاحب آئے ہیں وہ سسٹم کو اس وقت تو آن لائن ایڈمیشن ہو گئے تھے کرپچن میں کافی ان کو دشواریاں تھی بہت مسائل تھے کیونکہ وہ مافیا جو ہے ان کے بھی پیچھے لگ گیا تھا لیکن ہم نے انہیں بڑی سپورٹ کی کہ ہم اس کو کرپشن فری کر دیں لیکن بس قسمتی سے ابھی جو بیسی صاحب ہیں وہ ڈاکٹر خالد عراقی صاحب وہ اس طرح کنٹرول نہیں کر پارے مافیا اور آج مافیا پھر اسی طریقے سے اسی انداز سے کئی کئی سکینڈلز آئے جس میں کمیٹیز بنی کچھ کمیٹی کو ہم نے بھی دیکھا انکوائر کیا لیکن وہ مافیا جو ہے ابھی ہم نے اوپر سی ایم صاحب کو بھی کمپلین کی ہے جو منسٹرز ہیں یونیورسٹی اینڈ پورٹس کے انہیں بھی کمپلین کیے اور انشاءاللہ تب ہی امید ہے کہ جلدہ جل اس کراچی یونیورسٹی کو اس مافیا سے نجات دلائے جائے گی اچھا آپ کو لگتا ہے کہ جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ ان کا جو ریزیڈنس ہے وہ الگ ہونا چاہیے یونیورسٹی کے اندر نہیں ہونا چاہیے دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں ملکور ایک تو سیکیورٹی فورسز کا بھی اور سیکنڈ لین وہ اسازہ جو یا جو اس یونیورسٹی کے ملازمین ہیں اگر ان کی مدت پوری ہو گئیے تو انہیں وہاں سے چھوڑ دینا چاہیے اور وہ لوگ جو وہاں پہ ڈیزرپ کرتے انہیں دینا چاہیے نہ کہ یہ کہ باہر سے لوگ ہیں انہیں بھی الارٹ کر دیا گیا ہے جو ملازمتوں پہ نہیں ہے انہیں بھی الارٹ کر دیا گیا ہے تو یہ سارا وہ مافیا وارت سسٹم یہ سے ختم ہونا چاہیے اور ہم کراچی یونیورسٹی اس ملک کا ایک میں سمجھتے ہوں کے نام ہے اور یہاں سے جو طلبہ طالبات پارے ہو تحصیل ہوئے ہیں دنیا بھر میں انہوں نے اس کا نام جاکہ یونیورسٹی کا نام روشن کیا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ادارہ کراچی کی پہچان ہے اور اس کو ہمیشہ ہم سندھ گورنمنٹ بھی کوشش کر رہی ہے کہ اس کو جو ہے پہلے کی طرح ہم کراچی یونیورسٹی کو ایک ایسا ادارہ بنائیں جس سے پارکستان کا نام روشن بلکل ایک اور بات آج کل بڑی گولڈ وار ایک طرح سے چل رہی ہے ایم کیوم اور پیپس پارٹی کے درمیان کہ کہیں سے کچھ بیانات آتے ہیں اور پھر اسیمبلی میں بھی کچھ آمنے سامنے کچھ ایسے بیانات آتے ہیں جو کہ ایک عام سندھی یا اردو بولنے والوں کو ہرٹ کرتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ سندھ جو ہے وہ ایک بہت اچھا صوبہ ہے اور اس کی عام عام جو ہے ایک دوسرے سے بہت محبت کرتی ہے لیکن چند پولٹیشنز جو ہیں وہ اپنے مفادات کے لیے جو ہے نفرت پھلاتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر سندھ صوبہ جو ہے کیا اس کو زبان کی بنیاد کے دوبارہ لڑوانے کی کوئی سادس نہیں کی جا رہی دیکھیں آپ نے بلکل بجا فرمایا کہ صوبہ مہنجد داروں کی قدیم تہذیب وطمدن سے آراستہ سرزمی سچل سرما شاب لطیم بٹائی لال شہباز کلندر کہ یہ وہ سرزمی ہے جس میں ہمیشہ میں سمجھتی ہوں کہ یہاں بھائی چارے کو فروح ملا ہے مرتبہ صوبہ سن سر ہوا تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ دھرتی ہے جہاں پر قرارداد پاکستان کے حق میں سن اسمبلی نے سب سے پہلے منصور کی تھی اسی طرح کلھوڑوں کی سالپوروں کی انگریزوں کی جو لڑائیاں ہیں وہ ہمارے سامنے اور ان کی ایک یہ ہی صوبہ ہے جب مہاجرین ہندوستان سے پاکستان بننے کے بعد مائگریٹ کر کے آئے تو انہوں نے ناصف مہاجرین یہاں پر آئے اور تو آپ نے دیکھا سب سے زیادہ سبہ سین میں ان کو شرط مزوانی بھی دیا اور انصار اور مہاجرین والی جو روایات تھی اس کو بھی دہرائیا اور آپ نے یہ دیکھا کہ ہم چاہتے ہیں میں بھی اردو بولتی مجھے فقر مجھے فقر رہے کہ میں اردو بولتی ہوں لیکن ہم پاکستان سب سے پہلے مسلمان ہیں اور مسلمان دین اسلام وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم تمام تر لسانیہ سے عزبیت سے پھر قواریت سے بالہ تر ہوگے سب سے پہلی چیزیں انسانیت اور اس کے بعد ہم ایزے پاکستانی ہمیں کوئی بھی رنگ نسل سے تعلق ہو ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہئے سندی ہے پتھان ہے گلگت ہے کشمیر ہے کسی بھی رنگ نسل سے تعلق ہو ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہئے کراچی تو مینی پاکستان ہے لیکن کچھ کم اقل ناعقبت اندیش لوگ کراچی کو لسانیت اور عزبیت کی جنگ میں دھکیل چاہتے جو کہ کراچی نے گزشتہ تیس سال اس سے نبر دازمہ ہو گا ہے اس شہر میں دیس ہزار سے زائد موجوانوں کو ہلاک کیا گیا مار گیا اور شہر میں بوری بن لاش ملتی تھی اس شہر میں بھٹے مانگے جاتے تھے اس شہر کی لوگ زکاة اپنی مرضی سے نہیں دی سکتے تھے لوگ وں کے روزگار کی دروازے بند کر دی گئے تھے کراچی اس کا متحمل نہیں ہو سکتا کراچی کی رونہ کے بہانے کراچی کے لوگ امن و شانتی کے ساتھ مل کر رہنا چاہتے امن و آشتی کے ساتھ یہی وجہ ہے کراچی کی لوگ نے ریجیکٹ کر دیا اب کراچی لوگ پاکستان پارٹی پر اعتماد کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ کراچی میں وہ قوتیں جو کہتی ہم سٹیک ہورڈر ہیں ان کی آج نشست تین رہ گئی ہیں اس تین میں سے بھی اب ان کے یہ حالے کی لوگ ان کو کانسلر کے بھی کینڈیڈیٹ نہیں مل رہے ہیں کی لوگوں کا پورا پورا رجحان پاکستان پیپلز پارٹی کے طرف کی آردی کامو کو دیکھتے ہوئے رفائی کامو کو دیکھتے ہوئے وہ پیپلز پارٹی کے ممبر ہیں کبھی آپ نے جو سو کلومیٹر کا ساحل ہے اس پہ ہم نے دیکھا کہ سندھ کے اندر کبھی اس طرح کا کوئی میگا پروجیکٹ سامنے نہیں آیا کہ یہاں پہ پر ساحلوں کو پورے پاکستان سے لوگ یہاں پر آئیں آج پاکستان کو چوتر پی چھتر سال ہو گئے ہیں لیکن کبھی بھی ہم نے ایسا نہیں دیکھا کہ اس قسم کے پروجیکٹ خاص طور پر ساحل ہی پٹا ہے وہ ہمارے اداروں کے پاس ہے وہاں کسی بھی کسی 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 پاتی ان کی اپنی دی اچ کی صرف کنس ٹھیکشن ہوتی ہے تو کیا سندھ گورنمنٹ یا فردل گورنمنٹ آپ اس نی زبردست جو بیچیز ہیں جو ساحل سمندر ہے سو کلومیٹر پہ تو آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر کچھ بننا چاہیے اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ وہاں پر بنائیں کچھ نہ ٹیوریزم جو ہے وہ صرف یہ ہی نہیں ہوتا کہ دنیا سے پاکستان کے اندر آئیں لیکن سمندر کو دیکھنے کے لیے پاکستان کے جو کروڑوں لوگ ہیں وہ بھی آسکتے کراچی یا سندھ کے اندر جو ہیں کبھی آپ نے پاکستان پیپرز پارٹی کوئی ایسا پروجیکٹ لے کر آرہی ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ماضی میں بھی سندھ کے اندر جو جذیرے بھی ہیں ان کو بھی ناجائز طریقے سے کنٹرول کیا جارہ تھا تو کیا کہیں گے اس پر دیکھیں بلکل اللہ تعالی نے کراچی کو سمندر کی قدرتی دولت سے مال مال کیا ہے اور آپ نے دیکھا کہ کراچی کی ایک طویل سائلی پٹی کے اوپر ایک منویل کا جو ہے ہوا پنچکی کے ذریعے جو بزی بنائی جاتی ہے وہ پروژیک لگائے گئے ہیں اس کے بعد منوڑا بیش کو جو ہے بہت خوبصورت پارک اور بیش کو خوبصورت بنا کے لوگوں کے لئے کھولا ہے اسی طریقے سے آگے بیش کے پر پورا منوڑا سینڈ سوٹ وغیرہ جو بڑے روڈز بنائے ہیں جو کہ ماری سے ملا دیا گیا ہے منوڑا تو یہ ہم تو ترقیاتی کام کر رہے ہیں لیکن کچھ کھوٹ ایسی ہیں جو کہ ساحل پر کنٹرول رکھنا چاہتی جس کا بھی آپ نے ذکر کیا اور ہونا جس پر کوشش بھی کر رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقریبا لات منت منوڑا بیش پر ارتطاع کیا ہے تفریح پارک اور روڈز بنائے گئے بیتے اس سے پہلے تھی ایک اور میں خود ارتطاع تقریب میں سی ایم سینڈ کے ساتھ موجود تھی جو انہوں نے سینڈ حکومت نے جس طرح سے ابھی جزیروں کو بیچا تھا اور چاہا تھا کہ اس کو پھر استعمال کریں تو اس پہ حکومت نے سخت مضائمت کی اور ہم نے اسے بننے نہیں دیا میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ میں پاکستان راہوں اور کراچی ائرپورٹ پر اتر کے ڈائریک امریکہ آجاؤں جس امریکہ کے اندر اوشن سٹی جو ہے وہ صرف ٹیوریزم کی وجہ سے وہ سٹی قائم ہے تو کچھ جہاں پہ اتنا ڈگل کرتے ہیں سٹی کو کچھ یونیورسٹی جیسی ہیں جو پورا پورا شہر بنا دیتی ہیں لیکن ہماری خواہش بھی ہے دعا بھی ہے کہ کاش کسیم کے اتنے لمبے ساحلی پٹی کو جو ہے وہ ہوتل جو ہیں وہ بنایا جائے پروفیشنل کسیم کے تاکہ پوری دنیا کے علاوہ پاکستان کے اندر رہنے والے لوگ آکے اب تحفظ بھی فیل کریں وہاں پر اور انجوائی بھی کریں چلیں اب چلتے بڑا مشہور واقعہ تھا نیسلا ٹاور کا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کو پتہ نہیں کون سے خبر آنی شروع ہوئی اور چالیس چالیس سال پرانی بیلڈنگوں کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا اور کہا یہ بھی خالی ہونی چاہیے اور گرنی چاہیے اور زد تھی ان کی کہ ابھی گرے اور یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ بم سے اڑا دو اگر نہیں گرا سکتے تو یہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی کچھ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ذاتی انا ہے ان کی کہ اس طرح سے کوئی بھی نہیں کرتا جس طرح سے ہمارے چیف جسس صاحب نے زبدتی ہر ایک کو گرانے کی کوشش کی ہے گجر نالا کی بات تھی ہمیں سمجھ میں آتا تھا کہ نالا صاف ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے لیکن اس کے علاوہ بہت ساری ایسی جگہوں پر جو کہ ریلوے کی زمین تھی تیس چالیس چالیس سال پرانی لیس تھی ان کے پاس گرا دی گئیں آپ ان تمام جو چیزیں ہیں کیا آپ پہ دیکھتی ہے کہ یہ ہو جانا چاہیے تھا لیکن اس طرح نہیں کہ پوری دنیا اس وقت کوویویڈ نائنٹین کے ایک وائرس سے متاثر ہے لیکن آپ غریبوں کی جو ہے وہ گھر جو ہیں وہ اس موقع پر گرا پاکستانی گورنمنٹ کو پلیز خیال رکھیں انسانی اندردی کا کہ ہم پورے وائرس سے لڑ رہے ہیں اور آپ غریبوں کے گھر ٹوڑ رہے ہیں تو تھوڑے دن ہم نے خاموش ہی دیکھی لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ اس پہ کام شروع کیا کہ انگلیز پہ آپ دیکھیں میں سمجھتے ہیں بہت ہی افسوس نا جو عمد ہے یہ کہ ایک طرف پوری قوم COVID-19 سے متاثر ہے پوری دنیا متاثر ہے ناصر پاکستان بلکہ پوری دنیا متاثر ہے اور ایک طرف نسلہ ٹاور کو تو آپ لیکن وہ لوگ جو خرید چکے ہیں کرو روپے کے مکان ہیں لاکھوں روپے لوگ جمع پنجی زندگی جمع کر کے بناتے ہیں ان کا کیا قصور ہے اگر سزا دینی تھی تو ان لوگوں کو دی جائے جو اس میں involved تھے اگر اگر ان لیگلیٹی نہیں تھی کوئی لیکن اگر ایسا وہ جو جس طریقے سے آپ نے بنی گالا کا پی ایم ہاؤس ہے جہاں پر آپ نے اس کو ریگولائز کیا اسی طرح سے اسلام آباد میں اس کو ریگولائز کر دیا گیا تو ایک مجھ میں دو قانون کیسے چل رہے ہیں یہ غریبوں کے لیے آپ کا الگ قانون ہے اسلام بات کے لیے کراچی کے لیے یہ حالہ کی سوٹ کو تو اپنے جتنے لاکھوں جو زیر الطبہ جو مقدمات ہیں پہلے ان کو نبٹائیں ان کو دیکھیں بجائے اس کے لوگوں کے جو سر چھپانی کی چگہ ہے اسے چھینی جاری یہ بڑا فسوس نا کمر اور اس پہ بار ہوا کتنے لوگ کی جمع پونجی چاہی گئی اور لوگ گھر سے بے گھر ہو گئے یہ پڑا اسوس نا کمر اور اگر ایسا ہی تھا تو پھر آپ نے بنی گالا کو کیوں ریگولائز کیا چونکہ اس میں کچھ آپ کے اپنے اور پی ایم کے خاص لوگوں کے گھر ہیں اور کراچی کے لیے آپ کا علیدہ کام نہیں جس ہم نے اس کی مناسب مضمت کی لیکن چونکہ اگر ہم کچھ کہتے ہیں تو توہین عدالت لگ جاتی ہے تو اس لیے ہم بول بھی نہیں سکتے لیکن یہ ہے بڑا اپنوز نا جی بلکل لیکن آپ کیونکہ نیشنل اسیمبلی کی کیس کو اتنا سلو کیا جا رہا ہے اتنا ڈیلے کیا جا رہا ہے ان کی والدہ جو ہیں وہ معترمہ ان کو صرف اس بنیاد پہ سپریم کورٹ چھوڑ دیتی ہے کہ وہ خاتون ہیں اور جبکہ وہ برابر کی شریک ہیں باپ جو ہے وہ رہائی پانے والے ہیں کیونکہ اربو روپے جو ہیں ان کی بیگم صاحبہ وہ کر رہی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ نور مقدم کیس بھی پچھلے کیسوں کی طرح ہوگا کہ اس کو پاگل قرار دے کے ہسپٹل اور ہسپٹل کے بعد علاج کے لیے دوسرے ملک میں بھیج جائے گا یا یہ غائب ہو جائیں گے کیا لگتا ہے کہ نور ساخب نصار تھے ان کے فیصلوں کو دیکھیں اور انہوں نے دس طریقے سے وہ ڈیم فنڈ کا ایک پروپیگنڈا کیا اور اس کے بعد وہ کہاں گیا ڈیم وہ کہاں گیا پاکستان کو کہا جا رہا تھا کہ ہم پانی کے کرائیسیز میں آگئے اور ایسا ہو گیا ویسا ہو ہوا اس طرح اور بہت ساری مثال ہیں جن کو کس طریقے سے قتل کیا گیا اور پھر جو ہے ان کو کیا انصاف مل سکا آپ میشیل خان کو دیکھیں تو ایک سٹوڈنٹ تھا اور وہ اگر سب کو آزادی اظہار رہا ہے لیکن اس کا کیا حال ہوا تھا کہ نور مقدم اسلام آباد جو کہ وہاں پر اتنا بڑا افسوس ناک واقعہ ہوتا ہے اور اس کو کس طریقے سے ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتے ہیں یہ ایک دل دہلا دینے والا لڑگا فیس قتل تھا اسے تو نشان عبرت بنا دینا چاہیے تھا لیکن وہی خطیات جو ہمیں سٹارٹنگ میں تھے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں خواتین محفوظ نہیں ہیں قوانین تو بن رہے ہیں لیکن وہ سوچ اور جو جو اپنے پیسوں کی بل پر عدالتوں کو بھی چلانا جانتے اور وہ قانون کو اپنے گھر کی لونڈی سمجھ یہی وجوات ہے سیال کوٹ کے واقعے نے پور دنیا میں پاکستان کا سر جھکا دیا جی بلکل میں سمجھ تھی کہ یہ ابھی آپ جیسے ذکر کیا میں نے مشیل خان کا اور پھر اس کے بعد سائن بار انتہائی افسوسنا کہ ایک شخص کو زندہ مار دیا جاتا پھر اس کو جلا دیا جاتا پاکستان جو حکومت پاکستان کہتی اپوزیشن پر ازام ڈالتی ہے فیٹی اپ سے نکلنے کا لیکن آپ یہ سوچیں کہ اس طرح کی جب حادثات ہوں گے انتہا پسندی کو اتنا عروج دیا جائے گا جو اصل وہی لوگ مجرم ہیں جنہوں نے فیضاباد کے دنے کر پھر ان کو پیسے دیئے گئے پھر ان کو مختلف اس میں استعمال کیا گیا اور اب یہ دنے دیئے گئے جس میں پولیس والے آٹھ دست شہید ہوئے اور اس کے بعد اس طرح کے واقعات تو ہونے تھے کہ آپ جنونی لوگوں کے ہاتھ میں سب کچھ دے رہے ہیں ان کو رہا بھی کر رہے ہیں ان کو آپ معاف کر رہے ہیں کبھی آپ ایک پارٹی سے مذاقرات کرتے ہیں پھر کبھی آپ ٹی ٹی پی سے مذاقرات کی بات کرتے ہیں جنہوں نے ہزاروں ہمارے لوگوں کو شہید کیا بچوں کو ایپی ایس کے واقعے میں شہید کیا گیا شہید مہترمہ بن ازیر خُتو صاحبہ کا ناحق بہایا گیا اور اس طرح نہ جانے کتنے ستر ہزار سے زائد لوگوں نے قربانی دی ہمارے لائن فورسز کی اداروں کے جوان نے قربانی دی لیکن اس کے بعد آپ ان سے مذاقرات کر رہے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ دہشت گردوں کے ساتھ کتنی بھی قسم کے مذاقرات نہیں ہونے چاہیے کیونکہ ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا جن کے پاس انسانیت نہیں ہوتی اور آپ دیکھیں کہ ایک طرف مذاقرات ہو رہے ہیں ایک طرف حملے ہو رہے ہیں تو یہ بلیک میل نہیں ہونا چاہیے ریاست کی اپنی ایک رٹ ہونی چاہیے اور اس پہ ہمیں قائم رہنا میڈم آپ لوگ پوچھتے نہیں ہیں کہ آپ لوگ ایک تی ایل پی کو آپ نے بتایا کہ یہ دہشت گرد انڈیا سے تعلقات ہیں انڈیا سے پیسے آ رہے ہیں آپ نے تمام ثبوت بھی دے دیئے میڈیا کے ذریعے جو آپ کے میڈیا آؤٹ نیٹ ہیں پوری دنیا کو بتایا کہ یہ دہشت گرد اس کے بعد چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں آرمی جو ہیں ہمارے وہ بھی جو جو مہایدہ ہوا تھا اس میں شریک ہوتے ہیں اپنی سگنیجر کرتے ہیں لیکن پاکستان کو نہیں بتایا جاتا پاکستان کی عوام کو نہیں بتایا جاتا کہ مہایدہ کیا تھا اور کیوں ہوا تو آپ لوگ ان سے پوچھتے نہیں ہیں کہ آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں پاکستان عوام کے ساتھ آٹھ پولیس والوں کو مار کے آپ میں سیکڑوں لوگوں کو رہا کر دیا جنہوں نے بسے توڑی جنہوں نے پبلک کو حراثہ کیا پولیس والوں کو مارا وہ آج سب باہر ہیں کیا ان کو لائسنس ٹو کل نہیں مل گیا میں ابھی اسی بات کا ذکر کر رہی تھی اور میں نے آپ سے یہ میڈیا کی توجہ سے بھی کیا جاتا ہے کہ آپ دہشت گردوں سے مذاکرات کیوں کر رہے چاہے ٹی 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 گئی اور آپ نے دیکھا کہ تمام فیصلے پارلیمنٹ میں ہوئے اور پارلیمنٹ کو بریفنگ دی جاتی تھی لیکن موجودہ حکومت آڈینس کے جو جل لی یہ صدر اہوان صدر کو آڈینس ٹیکٹری بنائے گیا وہاں سے آڈینس آتے ہیں جوائنٹ سیشن میں منظور کرائے جاتا ہے سوال ایک چھوٹا سا اور بھی سوال ہے کہ ایک دن میں 33 بل لائے جاتے ہیں اور پاس ہو جاتے ہیں آپ کو لگتا ہے یہ کیا دنیا میں کہیں کسی پارلیمنٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ تیس بل جو ہیں کیا آپ لوگ اس پر ریسرچ ہوتی ہے کیا اس پر کوششن آنسر ہوتے ہیں کیا اس پر ڈیبیٹ ہوتی ہے اس کے بعد بل پاس کیا جاتا ہے یا آپ لوگوں کے سامنے بس ہاتھ اٹھائیں جی یہ بل پاس ہو گیا کیا اس سرح کی پارلیمنٹ تو نہیں لگتی آپ کو میں نے آپ سے کہا کہ یہ پارلیمنٹ کو ربست ٹیم بنائے گیا ہے اس پارلیمنٹ سے اپنی مرضی کے قوانین کو پاس کرا جاتا یہاں پہ کوئی قانون نہیں بن سکتا کیونکہ ان میں خود بھی اتحاد نہیں ہے ان کے الائنس میں بھی آپ نے یہ دیکھا کہ اب جو آرڈینس یہ قانون سازی نہیں یہ باقیدہ آرڈینس جو ایمان صدر سے نکالے گئے تھے جن کی تعداد تھی اور اس کے بعد جب سینیٹ سے ریجیکٹ ہو گئے تو پھر انہیں نیشنل اسمبلی میں نہیں لائے جا سکتا تھا کیونکہ انہوں نے جوائنٹ سیشن ٹرپل ٹو ووڈ چاہیے تھے وہ نہیں تھے انہوں نے چیلنج کیا ان کی ووٹنگ کو آئیز اور نوز کی ہم نے چیلنج کر رہے ہیں لہذا آپ ڈیوائیٹ کریں انہوں نے تمام روز کو بلڈوز کیا بالائے تاز رکھا اور بکھیری آئین کی اور انہوں نے آئیز اور نوز کی آواز پر حالان کہ نوز کی آواز بھی جو زیادہ سرانگ تھی لیکن اس کے باوجود وہ سب کوئی گلڈوز کر کے انہوں نے اس کو کیا کیونکہ ان کو تو کرنا تا میں نے کہ یہ بادشاہت کا نظام یہ جمعی حکومت نہیں ہے یہ بجائے کہ پاکستان پارٹی کی چینل ان کو سیلیکٹڈ کا بلکل آخری سوال میں چاہوں گا کہ سن کے اندر تعلیم کے جو پروجیکٹ کچھ عرصے میں جو کیے ہیں سن گورنمنٹ میں چاہوں گا پلیز وہ ضرور بتا دیں کیونکہ نورت امریکہ یا پاکستانی جو ہیں وہ جاننا چاہیں گے کہ سن کے اندر کیا ہوا بھی کچھ منایا گیا اور یہاں پہ سن جو ہے سن کی ایسوسییشن ہے بڑے زبادر کام بھی کر رہی ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ ان کے لیے بتائیں کہ سن میں ابھی تک تعلیم پر کیا کام ہو چکے ہیں دیکھیں دو 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 دی سن حکومت سب سے پہلے تو جو ہمارے دوست ملازمین تھے اس پہ ورکنگ گئی اور بڑی تعداد کے اندر تقریبا ہزاروں کی تعداد ان ملازمین کو فارغ کیا گیا جب سنگر پرنٹس کے ذریعے کمپس سری کر دیا گیا تو وہ لوگ جو گھر بیٹھے دنخائیں لے رہے تھے جو یہاں پاکستان میں تھے بیرون دو سے تین سال لگے لیکن پورا سسٹم اپ ڈیٹ ہو گیا اس کے بعد وہ ادارے جو صحیح کام نہیں کر رہے تھے جو ادارے بہت سکول تھے ان کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے طرف لائے گیا اور اس میں حسین ایڈوکیشن فانڈیشن کا بہت اہم رول رہا جس نے بہت 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 پروجیکٹ لے کیا ہے مختلف انجیوز نے ان سکول کو آ کر کام کیا یو ایس ایڈ کے پروجیکٹ کے تحت بھی کراچی کے اندر بہت سکول کی بلڈنگ بنی ہیں وہاں ایڈوکیشن سسٹم کو بہت ہائی کیا گیا ہے اسی طرح اور دیگر انجیوز ہیں کیل پیک ہیں یہ ساری مختلف سکول کو رن کر رہے ہیں جس کے اندر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ آنرشپ آتی ہے اسی پروجیکٹ کو بہت زیادہ اپگریٹ کیا گیا تاکہ پیرنٹس اور اسازہ کا کالیبریشن سکول سسٹم کو بہتر کیا جائے یہی وجہ ہے کہ علاج کے لیے سینڈ آتے ہیں خاص طور پر کراچی جو ہے وہ اس میں اپنا مرکز ہی گردان عطا کرنا ماظرت انٹرنیٹ کی کچھ پرابلم کی وجہ سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا لیکن پرگرام بہت اچھا ہوا میڈام آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پرگرام میں آئیں اور آپ نے دولیات و تمام فنڈ دے رہی ہے جو اس کا حق بنتا ہے نہیں اس پرگرام سے یہی نتیجہ نکالا جا رہا ہے کہ نہیں دے رہی ہے سندھ گورنمنٹ کیا کام کر رہی ہے لیکن بقول میڈم کے اس پہ کام ہو رہا ہے تو آسیم صدیقی کو واشنگٹن نائٹ شو سے موسیقی 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 درست کپیٹل تیو واشنگٹن موسیقی 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 ساتھ اشترین تیو چینل ایم نور امریکا موسیقی